دیکھئے میں جہاں تک تعلق ہے اس حادثے کی اس کو کتنے بھی کڑے لفظوں میں اس کو کنڈمڈ کیا جائے وہ کام ہے اور جو جانے گئی ہیں ان کے لیے ہمیں بڑا افسوس ہے اور میں جو پریوار جنہوں نے یہ جا اپنے لوگ کھوئے ہیں ان کو میں بگوان سے یہی دعا کروں کہ بگوان ان کو حیمت دے شکتی دے تاکہ وہ اس حادثے کو برداشت کریں جو صدمہ ان کو لگا اس کو برداشت کر سکے باقی یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے حالات تو صدارنے پڑیں گے اور صدریں گے اور ٹائم لگے گا تھوڑا لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے لیے LG صاحب نے بھی کہا ہے Honorable CM صاحب نے بھی کہا دیا ہے تو لہٰذا میں تو آج کے ریٹ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں بڑا دکھ ہے اور بڑا سوس ہے اس حادثے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں دیکھیں اب جہاں تک میں جمع ہو آیا تھا لیکن میرا کیوں کہ اوفیشل میں نے کسی سے بات کی نہیں ہے بھی لیکن ہے کہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور مجھے ہمیں بہت افسوس ہے تو کیا جلد ان کو مار گرہے جائے میں نے کہا نا کہ LG صاحب نے بھی کہہ دیا Honorable GTCM صاحب نے بھی اپنے بیان دے دی ہیں تو لہٰذا جی 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 جمعہ کشمیری یوٹی کے جو ہیں وہ اس پہ کاروائی کر رہے ہیں دیکھیں اب میں کشمیر جا رہا ہوں تو ہم اس کا جو بھی ہے لیں گے اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا صرف شانتی سے الیکشن ہوئے لگتا ہے کہ کوئی اس کو بگاڑنے کی کوشش ہے میں نے کہا نا میں نے کہا کہ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اب الیکشن سے پہلے بھی یہ حادثے ہوتے رہے ہیں تو لہٰذا جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا اور یہ نہیں ہونا چاہیے سرکار نہیں چاہے گے کیونکہ ہم چونے ہوئے لوگوں کے نمائندے ہیں اور ہم بھی نہیں چاہیں گے اور سرکار بھی نہیں چاہے گی اور لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے میں سے کوئی آدمی اگر وہ کسی پریوار سے گیا تو وہ بھی ہمارے سرکار کا پریوار کا حصہ ہیں جن لوگوں کے گھروں میں یہ نقصان ہوا ہے یہ حادثے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہمیں خود اس بات کا دکھ ہے تھینکیو